ایک کسان کی جانب سے پیہ موڈی کے گراف کو نیچے لانے کی بات چند میڈیا چینلوں نے خوب اچھا رہا ہے اسی کو لے کر جب کانگریس لیڈر پوکن کھیڑا سے پیس کانفرنس میں سوال کیا گیا تو انہوں نے پول کھول دی کہ کیسے نریندر موڈی کا آرٹیفیشل گراف بڑھایا جا رہا ہے اب کیا وہ فارمر اپنا منشاہ رادنیتی کلیننگز نہیں بتا سکتا کیا وہ نہیں بول سکتا کہ میں اس دیش میں الگ طرح کی رادنیتی چاہتا ہوں کسان بول دے کہ مجھے موڈی کو ہرانا ہے تو وہ دیش دروہی ہو گیا کمال ہے صاحب دوہزار چودہ میں تو آپ میں سے کئی لوگ بولتے تھے کہ ہمیں کانگریس کو ہرانا ہے تو ہم نے تو آپ کو دیش دروہی نہیں کہا تھا اس میں کیا ہو گیا کسان کا حق نہیں ہے کیا وہ ووٹر نہیں ہے کیا موڈی جی کو ووٹ دے تو وہ ہندوستانی ہے دیش پریمی ہے دیش بھکت ہے موڈی جی کے خلاف بولے تو وہ دیش دروہی ہے یہ کس طرح کی بیوستان لہ رہے ہیں صاحب تو کرنا چاہتے ہیں لوگ کیونکہ یہ گراف بہت ہی آرٹیفیشل ڈھنگ سے اوچہ کیا گیا ہے بوٹس کے مادھیم سے سوشل میڈیا میں کس طرح سے اس گراف کو اوچہ رکھا جاتا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورپیوگ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کون کیا کیا کتنا کتنا کر رہا ہے وقت آنے دیجئے کئی لوگ تیہاڑ میں ہوں گے سن لیجئے یہ گراف کیسے اوپر رکھا جاتا ہے اب آپ سن لیجئے کیونکہ اس میں آپ سب بھی بھاگیدار ہیں آپ کے جو مالک ہیں وہ بھی بھاگیدار ہیں کیسے ان پر دباو ہوتا ہے ان پر کس طرح کی ویوستہ ہوتی ہے آپ اس میں کس طرح کی لیندین ہوتی ہے کہ وہ گراف اوپر رکھا جائے کون ہے ہرین جوشی میں پھر پوچھتا ہوں کیوں آپ لوگوں کو ایس ایم ایس بھیجتے ہیں وہ کیوں ووٹس ایپ میسے جاتے ہیں آپ کے ایڈیٹرز کے پاس ہرین جوشی کے یہ گراف اوپر ایسے رکھا جاتا ہے تو اگر کوئی اس گراف کو صحیح مانگوں کو لے کر سڑک پر اتر رہا ہے نیچے لانے کے لیے تو کیا غلط ہے یہ گراف اوپر ہی رہے گا اور آٹیفیشل ہی رہے گا کیوں ہیڈ لائن مینج کی جا رہی ہیں جس دیش میں وہاں آپ کہتے ہیں کی گراف اوپر کیوں کیوں نہیں رہنا چاہیے اصل میں کیا ہے باہر آ کر دیکھیں نا مودی جی بلائیں کسانوں کو اپنے گھر پہ یا جائیں کسانوں سے ملنے جائیں بے روزگار نوجوانوں سے ملنے ایک گھنٹے میں دو بے روزگار نوجوان آتمتیا کر رہے ہیں اس دیش میں یہ گراف اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو موسیقی